موسیقی علماء کے ساتھ آج بھی انشاءاللہ گیارہ سے بارہ بجے ہم یہاں موجود ہوں گے اور آپ کو جو بھی سوالات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان کے حل کی پوری ہماری کوشش ہوگی آئیے پہلے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد پروگرام کے اس سلسلوں کو باقعدہ ہم آگے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ماشاءاللہ ناظرین آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے درمیان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ کی فاطول اللہ سنابلی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشاہد کا استقبال کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کالز کے ذریعے بھی سوالات کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یوٹیوب پر لائب چیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو کالز کے ذریعے سوالات آئیں گے ہم ان کو ترجیح دیں گے پہلے ان کو لیں گے پھر اس کے بعد دوسرے سوالات کو انشاءاللہ ہم نگو لیں گے اور یہ ہماری ترتیب رہی ہے کہ ہر دن جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے مشاہد سے اپنی مہمان علماء سے کوئی خاص پیغام لیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے علماء ہر دن کوئی خاص پیغام لے کر آتے ہیں ان پیغامات کو ہم سنتے ہیں اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں تو آج بھی دیکھتے ہیں ہمارے مہمان علماء نے کیا خاص پیغام ہمارے لیے رکھا ہے وہ لے کر آئے ہیں وہ سنتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد سوالات شروع کرتے ہیں جی شیف کوئی خاص پیغام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہی وصحبہی اجمعین اما باقی آج ناظرین کے سامنے ایک خاص پیغام یہ رکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بھی بات اگر ہمارے سامنے آ جائے واضح شکل میں تو ہمیں اس کے سامنے سرے تسلیم خم کر دینا چاہیے اس کو مال لینا چاہیے یہی اطاعت ہے اور یہی اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے لیکن ہمارے یہاں آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کا کوئی حکم کسی کے سامنے پیش کیا جائے تو ایک طبقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو فوراں تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیتا ہے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے یہ سب سے بہترین گروہ ہوتا ہے لیکن ایک دوسرا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے یعنی وہ یہ جان لیتا ہے کہ واقعی یہ شریعت کا حکم ہے لیکن اس حکم کی اطاعت کے لئے وہ آمادہ نہیں ہوتا ہے پھر اس کے لئے ہیلے بہانیں تراش کرتا ہے بہت سارا اب کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو سوچیں گے کہ کہاں سے کوئی ایسا مفتی مل جائے جو ہمارے من کا بول دے اور ہم اس کا لے کے اور عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ اطاعت سے فرار ہے یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے سے فرار راہ فرار اختیار کرنا ہے ہیلہ بہانہ تراش کرنا ہے ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شریعت ایسا نہیں کہ کسی مفتی کو دھورتے ہیں بلکہ وہ خود شریعت کی مضاحمت کرتے ہیں اور خود فتوہ دے بیٹھتے ہیں شریعت کو بدل دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں اور یہ جورت وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو عالم بھی نہیں ہوتے کہتے ہیں نہیں ایسا اسلام میں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے یعنی پوری طرح سے اس کو چینج کرنے کی کوششی کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علماء تبقی کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں جب حالی ایسا لگتا ہے کہ علماء نے اپنے گھر سے کوئی بات کے دی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رکھی جاتی ہے جسے سود کا مسئلہ ہے یا تجارت کا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جب رکھا جاتا ہے تو آدمی کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے اس کو قبول کرنے کی تو وہ علماء تبقی کو لانتان کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسلام کی روح کی خلاف ہیں اگر ہم مسلم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فرما بردار ہیں اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فرمانا آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمانا آئے گا ہمیں اس کو ماننا ہے ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے اور اگر شیطان کے باقاوے میں سستی کالی میں کسی وجہ سے اگر ہم اس کو نہیں مان سکے تو کم سے کم گنہگار تصور کرنا ہے دین کو تبدیل نہیں کرنا ہے اس حد تک تو کم سے کم ایمان ہونے چاہیے جزاک اللہ شہر کال کا سلسلہ شروع ہو گیا اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو جی کیسے ہیں آپ خیجز سے ہیں ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز پورے طور پر نہیں یہاں پا رہی ہے ہلو جی 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 فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا میرے سے کرا بیزنس ہے جی میرا بیزنس ہے نہیں نہیں آپ کی آواز بھائی صاحب کہیں میرا بیزنس ہاں ہاں جی فرمائیے جو کا یہ جی لیے شہی سمجھ رہا ہے تو وہ بات بہرت کی تپلی حصہ ہے نہیں معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز ہی تم کلیر نہیں ہے آپ کٹ کر کے آپ دوبارہ لگائیے آپ کٹ کر دیجئے اس کے بعد دوبارہ لگائیے جی ہم شیط کوئی خاص پیغام اگلا سوال الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبی حجمعین ناظرین کے لئے کہ سماجی پیغام یہ تھا اس کا شریعت سے بھی تعلق ہے شریعت تو اس بات پر بھارا ہے کہ پروسی کے حقوق کا خیال لکھنا رمضان کا مہینہ ہے ہم بہت ساری نعمتیں اللہ تعالی نے جو ہمیں دی ہیں ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر عید کا دن آئے گا عید کے دن بھی ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس خوشیوں کا موقع ہوگا ہم نے نئے نئے پکوان اچھے اچھے پکوان بنائے ہوں گے ہم نئے ملبوسات میں نئی پوشاک میں ہوں گے ہمارے بچے نئی پوشاک میں ہوں گے تمام چیزیں انشاءاللہ ہمارے گھروں میں خوشی کا ماحول ہوگا لیکن اس موقع پر شریعت کی جو ایک تعلیم ہے کہ اس موقع پر پوری زندگی اور خاص طور سے ایسے موقع پر پروسیوں کو دیکھا جائے ان کی دیکھ بھال کی جائے ان پر نظر رکھی جائے کہ اگر کوئی پروسی حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اسے رمضان کے خرچے میں پریشانی ہے یا عید کے دن جو خوشیاں مسلمان مناتے ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان خوشیوں میں بہتر انداز میں شریک کر سکے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر محلے کے جو مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو محلے کے کمزور لوگ ہیں کمزور پروسی ہیں ان کی رمضان میں بھی مدد کریں اور خاص طور سے عید رمضان میں بھی اور عید کے موقع پر مدد کریں ایک حدیث ہے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی حدیث پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ لئیس المؤمن الذی يشبعو وجارو جائعون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو جو شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو یہ بھوک کی بات ہے اس میں اور خرچے بھی شامل ہو گئے کہ کوئی انسان اچھے اچھے لباس پہنے اچھے اچھے پکوان کھائے رمضان کے مہینے میں عید کے موقع پر اس کا پڑوسی جو ہے اس کے بچوں کے پاس اچھے کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں یا اس کے پڑوسی کے پاس یا اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لئے اچھے کپڑے نہ ہوں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی نے فرمایا ایسا شخص صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے تو اگر ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے آس پاس ہمارے محلے میں ہماری بستی میں ہمارے گاؤں میں یہ صورتحال یہ ہے کہ کسی کے پاس بہت کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہیں وہ تحجد گزار ہیں نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے تو ان کو یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے ایک حدیث اور میں پیش کروں گا تاکہ پڑوسی کی اہمیت کیا ہے اس کو فائدہ پہنچانے کی اہمیت کیا ہے اور اسے پریشان کرنے کا کی خطرناکی کیا اور اس کا نقصان کتنا ہے عدب المفرد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جو نماز پڑھتی ہے قیام اللیل کرتی ہے وتصوم النہار اور دن میں وہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے وتصدقو اور وہ صدقہ بھی کرتی ہے وتفعلو اور بہت سارے خیرات کے نیکیوں کے کام کرتی ہے لیکن ایک برائی اس کے اندر ہے تودی جیرانہا بلسانی کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اور ہم لوگ غور سے سنے نبی نے فرمایا لا خیرہ فیہا ہیا من اہل النار نماز پڑھتی ہے نفلی قیام اللیل کرتی ہے روزہ رکھتی ہے نفلی صدقہ و خیرات کرتی ہے نیکیوں کے بہت سارے کام کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان سے پریشان کرتی ہے تکلیف دیتی ہے نبی نے فرما لا خیرہ فیہا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے ہیا من اہل النار وہ جہنمی یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے بعد کہا گیا ایک دوسری عورت ہے ایک دوسری عورت ہے تسلل مکتوبتہ صرف اتنا کہا گیا وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور تصدق بھی اثوار اور چھوٹے موٹے پنیر کے ٹکڑے بعض دفعہ وہ صدقہ کر دیتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو زبان سے پریشان نہیں کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہیا من اہل جنہ یہ جنتی عورت یہ ہے پڑوسی کا مقام کہ ایک عورت معاشرے میں بہت نیک ہے حاجی نمازی پرہیزگار صدقہ خیرات سب کچھ کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے پڑوسیوں کو گالی دیتی ہے اپنی زبان سے غیبت کرتی کچھ بھی کسی بھی اعتبار سے تو ایسی عورت جو ہے اتنی ساری نیکیاں کرنے کے باوجود وہ جہنم میں جا رہی ہے اور ایک عورت ایسی ہے جو ٹھیک ہے صرف فرائض ادا کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو خوش رکھتی ہے انہیں تکلیف نہیں پہنچاتی نبی کے نبی کے الفاظ ہیں کہ وہ جنتی ہے اور ایک چھوٹی سی بات اس میں کہوں گا کہ ایک خاص بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ایسا کمپریزن کیا ہے کہ جہاں اللہ تعالی کی اللہ تعالی کا بندے کا جو اللہ تعالی سے تعلق ہے اس کا اور جہاں بندے کا بندوں سے تعلق ہے جب بھی اس کا کوئی کمپریزن کوئی معازنہ کیا ہے تو ہمیشہ یہ دیکھیں گے چاہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہو مشہور حدیث کہ جب آدمی آخرت میں جائے گا تو اس کے نیکیوں کا حساب کیسے ہوگا جس میں لوگوں کو سطح ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی نے ایک ایسے انسان کو مقابلے میں رکھا جو بہت نیک ہے عبادت گزار اور اس کے مقابل میں ایک دوسرا آدمی جو کم عبادت گزار ہے لیکن وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرتا یہاں بھی اس حدیث میں بھی یہی بات ہے اس حدیث میں بھی یہی بات ہے اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو آخرت میں نجات چاہیے اگر وہ حقیقت میں دینداری چاہتا ہے کہ دیندار میں کہہ لاؤم ایلم میں دیندار ایک اس کا عیم اس کا گول ہے کہ وہ دیندار رہے تو اسے جہاں اللہ تعالی کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں اللہ تعالی کی جو عبادت ہے اسے بھی کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بندوں سے اس کا جو تعلق ہے اس کو نظرانداز نہیں کر سکتا بہت بڑی بات چیزار شکریہ کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے واقعی بہت اہم پیغام اور بہت اہم بات ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے ناظرین اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے واقعی بہت اہم اور ایسی حدیث شیخ نے ہمارے سامنے رکھی کہ مطلب سن کر افسوس ہوتا ہے کہ مطلب ایسی حدیثیں ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے کھانا کھاتے ہیں ہماری لائف شٹائل بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ہمارے پڑوس میں ہمارا جو پڑوسی ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے اس کے گھر میں کبھی کھانا نہیں ہوتا لیکن احساس نہیں ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس خاص پیغام پر ہم رمضان کے اس مہینے میں خاص طور سا عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش ہوگی ہماری کہ ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال جی سوالات ماشاءاللہ کئی ایک آئے ہیں کچھ کالز کے ذریعے بھی سوالات ہیں اور یہاں بھی ہمارے کچھ بھائیوں نے سوال کیا ہے کالز کی طرف سے ایک سوال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی آپ کے یہاں کی جمعیت ایک اسکول بنا رہی ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہوگی دین کے ساتھ میں دنیا بھی تعلیم گی ہاں ہاں دونوں ہوگی تو کیا اس میں زکاة لگے گا یا نہیں لگے گا جی بالکل جی شیئر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ ومنوالہ دیکھئے اس سے پہلے کئی دفعہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ زکاة کے مسارف ہنی زکاة کہاں دی جائے گی کن لوگوں کو دی جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا ہے اور انمہ کا لفظ استعمال کیا ہے علماء اکرام جانتے ہیں اہلِ لوگات جانتے ہیں انمہ یہ حصر کے لیے آتا ہے یعنی ان آٹھ جگہوں پر دی جا سکتی ہے نوے جگہ پر نہیں دی جا سکتی ہے کسی اور جگہ نہیں دی جا سکتی ہے تو اب جب بھی یہ سوال پیدا ہو کہ زکاة فلان انسان کو یا فلان جگہ فلان کام میں لگایا جا سکتا ہے زکاة کو نہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ مصرف جو بیان کیا جا رہا ہے کیا وہ آٹھ مصارف میں ہے کی نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم خاص طور سے اگر بات کی جائے کہ دنیاوی تعلیم یہ کسی بھی اعتبار سے زکاة کے مصرف میں نہیں آتی نہ ہی وہ فی سبیل اللہ کے مصرف میں کسی طرح آ سکتی ہے اور جہاں تک غریبوں کا مسئلہ ہے تو اس سے پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی کہ لام تملیق کیلئے عام طور پر ہوتا ہے اگر ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے تو ہمیں غریبوں کو پیسہ دینا چاہیے کیونکہ جو اسکول آپ بنائیں گے جو اس کی عمارت جو بنائیں گے آپ اس کا جو پورا پرمیسس ہوگا وہ تو سب استعمال کریں گے اس میں تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ غریب استعمال کر رہا اگر کسی طرح بات کہی بھی جائے کہ ہمارے اسکول میں غریب بچے بھی پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو ان کی مدد کرنی ہے تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ ان کو تملیق کی بات کی جائے اگر چلے تھوڑا سا اس میں تجوزن یعنی مسامحت کرتے بھی ہیں تھوڑا سا نرمی پیدا بھی کرتے ہیں تو یہ ہے کہ جو صاحب مدرسہ ہوں یا صاحب اسکول وہ جو ہے غریبوں کے وکیل بن جائیں تو ان پر جو خرچہ ہے اگر بات کی جائے گی کہ زکاة اگر غربت کے راستے سے مسکنت اور جو ہے فقر کے راستے سے اگر زکاة دینی کی بات آئے گی بھی تو یہ ہوگا کہ آپ غریبوں کے وکیل بن گئے اور غریبوں پر جو خرچہ آتا ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں لیکن جو پوری عمارت بنے گی پورا سسٹم بنے گا اس کے بعد مدرسین کو تیچرز ان کو تنخواہ دی جائے گی پورا سسٹم جس پر چلے گا اس میں تو زکاة کا کوئی مسرف ہے ہی نہیں اس لیے جو ہے جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں میں ایک مشورہ صرف دوں گا کہ آپ کوئی بھی کام اس سے پہلے ہم نے بات کہی ہے انسان کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے جو جید علماء اکرام ہیں ان سے پوری طرح ایک ٹیم بٹھا کر باقیدہ تحریری استفتہ دے کر فتوہ لیا جائے اور یہ جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھائے جائے جذبات میں کوئی قدم نہیں یہ اللہ کی شریعت ہے ہم کسی بھی نیک کام کے نام پر بھی اللہ کی شریعت کی پامالی نہیں کر سکتے اس لیے جو جمعیت جہاں بھی ہیں ان کو جو وہاں کے علماء اکرام ہیں یا جو اس کے علاوہ پر ہندوستان میں جو علماء اکرام ہیں ان کو تحریری استفتہ بھیجنا چاہیے پوری جو ان کا جو منصوبہ ہے اس کو لکھ کر جو ہے وہ تحریری استفتہ بھیجنا چاہیے کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کیا اس میں ہم زکاة لگا سکتے ہیں کیونکہ میری ذاتی رائے مثال کے طور پر یہ ہے کہ نہیں لگا سکتے تو اگر آپ کو کئی لگتا ہے کہ اس میں اختلاف علماء اکرام کا ہو سکتا تو بلا شبہ آپ استفتہ جو ہے جو بڑے ہمارے ادارے ہیں جو مفتیانے کرام بڑے بڑے ہیں ان کے پاس استفتہ کم سے کم بھیجیں تاکہ صحیح اور جب تک جواب علماء اکرام کا نہ آ جائے جب تک دلیلوں پر آپ کو اتمنان نہ ہو جائے جب تک آپ زکاة لوگوں سے اس مد میں اصول نہ کریں یعنی بعض لوگوں کے بقول گنجائش اتنی ہو سکتی ہے کہ اگر ذمہ داروں میں سے کوئی وقیل بن رہا ہے تو غریبوں پر جو خرچہ آ رہا ہے ان کا خرچہ مکمل ہے جیسے غریب کی فیس آپ نے دی دی اس میں بات آ سکتی ہے وہ بھی ایک دوسری رائے کے طور پر اصل تو یہ ہے کہ غریب کو دیا جائے جی بہت بہت شکریہ جی آواز کلیر نہیں آپ کی آ رہی ہے نہیں نہیں شیخ نہیں باتا عام دونیشن عام تاؤن سے آپ کر سکتے ہیں کیا بول رہا ہے آواز میں دے مجھے کلیر نہیں آ رہی لیکن لیکن نفلی صدقہ شاید میں مجھے آواز کلیر نہیں ہے نہیں وہی کہہ رہا ہے عام دونیشن تاؤن جو اگر عام دونیشن کی بات ہے تو اس میں بھی مسئلہ ایک ہے کہ عام دونیشن جو ہے ٹھیک ہے عام دونیشن اس میں دیا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی ہمیں یہ بات نظرانداز نہیں کرنی چاہے کہ عام صدقات میں بھی یہ غریبوں کا حق زیادہ ہے آپ جو ہے آپ جسے سمجھئے اس کو آپ ایک اسکول قائم کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس پہ پچاسو لاکھ کا خرچہ آئے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں کا خرچہ آئے آپ نفلی صدقات سے بھی کروڑوں کی رقم ایک جگہ لگا رہے ہیں لیکن آپ اس کو دیکھئے ترجیحات کیا غریب جو بنیادی طور پر غریب ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے آتے ہیں ان کے لیے اصل صدقات زکاة اس میں بھی تھوڑا سکتا ہوں گے اشتراک اس معانے میں یہ جو صدقات زکاة ہے وہ اصل میں جو بہت ہی غریب لوگ ہیں ان کے لیے اصل ہونا چاہیے یہاں تک کہ نفلی صدقات بھی اب یہ نفلی صدقات کا مطلب یہ نہیں ہے ٹھیک ہم اجازت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زکاة کی طرح پابندی نہیں ہے نفلی صدقات میں آپ دوسری جگہ پہ جیسے سکول کے بنانے میں لگایا جا سکتا ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن یہاں بھی یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں جو بہت غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کا مسئلہ ہے ان کے کپڑے کا مسئلہ ہے ان کے گھر گر رہنے کے گھر کا مسئلہ ہے اور بہت سارے علاج کا مسئلہ ہے ان مسائل کو چھوڑ کر اس کو سمجھئے میں منع نہیں کر رہا لیکن ترجیحات تیہ کرنی پڑے گی ان مسائل کو چھوڑ کر ہم جو ہے لگزری چیز بنائیں میں اس کو لگزری اسکول کو نہیں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک مانتا ہوں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے لیکن اس میں بھی دونوں کو دیکھ سامنے کمپیئر کرنا پڑے گا کہ آپ کے علاقے میں کیا غربت ختم ہو گئی ہے کہ اب ہم جو ہے بڑا اسکول قائم کریں تو میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں لیکن میں دہورا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے کہ نفلی صدقات ہی کہ جائز ہے آپ لگا سکتے ہیں اسکول کے منانے میں نفلی صدقات لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ عام صدقات میں آدمی کہیں بھی ضرورت کے تحت کر سکتا ہے لیکن مسئلہ پھر بھی تھوڑا سا گھوم کہ وہاں آئے گا کہ نفلی صدقات بھی کیا اس کو امیر استعمال کریں گے اس طرح اور غریب کی جو اہم ضرورتیں ہیں اس کو پورا نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی مسئلہ داؤں کی اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے اس میں بھی علماء اکرام سے رہے لی جانی چاہیے واللہ وآلہ جی جزاک اللہ شبور شکریہ جی جزاک اللہ جی اگلا سوال علیکم اسلام علیکم حلو حلو اسلام علیکم حلو محفی چاہتے ہیں آپ کی آواز کلیر نہیں ہے حلو 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 مہارام سے آپ کیجئے سوال یعنی دکان میں یا آپ کے یہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کو کیا دینے کی بات کر رہے ہیں آپ فطرہ فطرہ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے دکان میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا آپ کے گھر پر جو لوگ کام کرتے ہیں تو کیا ان کا فطرہ بھی ہمیں ادا کریں گے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں جی جی آپ کا سوال واضح ہے جی بلکل شیک لیکن اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے بھی ہماری گزارش ہے کہ دیکھیں آواز برابر نہیں آ رہی ہے کچھ کرنے کی کوشش کریں جی جواب جی سوال یہ ہے بھائی صاحب کا ان کے کمپنی میں یا آفیس میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی طرف سے فطرہ ادا کرنے کی کیا ذمہ داری ان کے اوپر ہے تو ایسا بلکل نہیں فطرہ ادا کرنے کے ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے بلکہ جو کسی فائملی کا ہیڈ ہے اس کی ذمہ داری ہوتی کہ اپنے بچوں کی طرف سے اپنی بیوی کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے فطرہ نکالے گا یا جو بھی اس کے جو بھی اس کے اس میں آتے ہیں اور اس کی سرپرستی میں جو لوگ آتے ہیں لیکن یہ کہ کسی کیا کوئی کام کر رہا ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے اس میں کبھی ہوتا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر آدمی ایسے ہی ہتاؤن کرنا چاہے پیشکش کرے کہ تمہاری طرف سے ہم نکال لیں تو نکالتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کی ذمہ داری نہیں ہمارے ہاں نوکری کرتے ہیں سیلری فٹس ہے ہم ان کے سرپرست نہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو گاؤں سے ہائر کیا تا بلایا جاتا ہے ان کی پوری ذمہ داری لی جاتی ہے بے ہمارے ہاں مکمل کام کرو تمہارا پورا خرچہ ہم پرداشت کریں گے بلکہ منتھلی اتنا ہم آپ کو دیں گے بھی کبھی کبھی صورت ایسی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا چونکہ ایسی صورت میں ان کے علاج کا بھی یہی پیسہ دے رہے ہیں کھانے پینے کا کپڑے کا سب کچھ یہی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں پوری طرح سے سرپرست ہوتے ہیں تو دیکھیں اصل تو یہی کہ ان دونوں کا کوئی ایسا رشتہ نہیں دیکھ رہا ہے یعنی کمپنی میں سمجھ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی تو آتا کچھ تو دیتے ہوں گے نا ان کو کچھ تو دیتے ہوں گے سیلیری کے طور پر کچھ بھی تو وہی ان کا اپنا مال ہے اس سے وہی ذمہ دار ہے نکالنے کے لیکن اگر دوسرا کوئی آفر کر رہا ہے دے رہا ہے کلو پیسہ لو کہ آپ فطرہ آدھا کر دو تو اس میں کیا مشکل ہے لیکن اگر ایک آدمی سیلیری اٹھا رہا ہے پیسہ اٹھا رہا ہے تو اس کے پاس کچھ تو سیونگ کچھ بچت ہے پیسہ ہے تو اس میں سے نکال لے اس کی ذمہ داری بنتی ہے یعنی اس صورت میں بھی نہیں نکالنا ہوگا اس کی اصل ذمہ داری ہے باقی اگر کوئی دوسرا نکال دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں نکال دے لیکن کوئی واضح یہ شکھ نہیں کہا ہے کیونکہ دیکھیں کوئی ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کی وہ کیونکہ غلام حدیثوں میں غلام کا تذکرہ غلام کی اس پر اقیاس یہاں نہیں کیا جا سکتا دونوں میں بہت زمین آسمان کا غلام کا تو وہ مالک ہوتا ہے یہ ذہن میں نہ آئے کہ وہاں جب ساہی آئے غلام کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی ہے حدیث میں جو غلام نا غلام کی خود کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے اس کا پورا پیسہ اگر وہ کمائے گا بھی نہیں تو مالک کا ہوتا ہے لیکن یہاں جو ناوکر ہیں ہماری ہیں وہ تو مالک ہے اس کو ہم نے صورتیہ بھی دیا تو اس کا خود کا مالک ہے جی بہت بہت شکریہ اگر یہ ہوتا کہ اس کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے صرف اس کے خرچے اٹھا رہا ہے وہاں کنجائش ہو سکتا نکلتی کچھ بات آتی لیکن اگر وہ ایک سوال دے رہا ہے کچھ نے کچھ تنخواہ دے رہا ہے تو وہ نکالتے ہیں جی اگلا سوال دیتے ہیں اسلام علیکم حالو جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جے پرو سے جی فرمائیے یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں جو دعا مانگتے ہیں تو اس میں سجدے کی حالت میں دعا سے مطابق سجدے میں انسان ہو چاہے تو آدمی دعا کر سکتا ہے بہنکہ کرنا چاہیے یہ اللہ کی حدیث ہے کہ سجدے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ دعا کرے کیونکہ بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ اس کی دعا قبول کی جائے تو وہ دعا کرے پہلی بات تو یہ ترتیب کی بات کریں تو بلا شبہ پہلے آپ کو تذبیحات پڑھ لینے پہلے آپ تذبیحات پڑھ لیں گے اس کے بعد موقع ہے اگر آپ اگر مقتدی ہیں اور موقع ہیں یا اکیلے ہیں تو موقع ہی ہے تو اس کے بعد آپ دعا کریں اب یہ کہ اس دعا میں درود پڑھا جائے گا تو مجھے نہیں معلوم اس بارے میں کہ درود پڑھا جائے کی نہ پڑھا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کی جائے درود کے بارے میں مجھے نہیں پتا کی کسی نے کچھ ایسا کیونکہ زدیلوں سے مجھے کچھ نہیں پتا علماء کرام کے فتوے کیا ہیں میرے ذہن میں نہیں ہیں وہ اصل میں عام طور پر جو دعا کے آداب میں وہ آداب میں ہے وہ تو پتا ہے جو عام طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کے بعد نبی پر دورود پڑھا جائے اس کے بعد کوئی عام نماز کے علاوہ کی بات ہے لیکن جو ہے سجدے کی حالت میں دورود پڑھ کی اس کے بعد دعا کی جائے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا بس میں اتنا جانتا ہوں کہ بلا شبہ جو پہلا آپ کا سوال تھا یہ پہلے تصویحات پڑھی جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو جو بھی دعا کرنا ہے وہ آپ دعا کر سکتے ہیں یہ شکریہ دیکھئے جیسے فرض نماز ہوتی ہیں میں امام کی پیچھے پڑھتے ہیں تو سجدے میں بہت ہی محدود وقت ہوتا ہے تو اس میں تو یہ درود اور لمبی دعا کا کوئی موقع نہیں ہے لیکن اگر آدمی نفیل نماز پڑھتا ہے تو اس میں یہ اگر اس کا یہ تصور نہیں ہے کہ اس میں یہ سب سنت ہے یہ درود پڑھنا یہ جو عام حدیث ہے کہ جو چاہے دعا کرے تو درود بھی ایک پر اسے دعا ہے درود بھی آدمی دعا ہی کر رہا ہوتا تو ایسے اگر وہ پڑھ رہا تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں باقی میرے علم میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ کسی روایت میں یہ بھاری دیکھنے لیکن حدیث جو عام ہیں اس عموم کے تحت اس عموم کے تحت اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے سجدے میں اور اس میں وہ درود بھی پڑھنا چاہتا ہے اور درود کی بہت سارے سیگیں کوئی بھی سیگہ اگر اس میں پڑھنا چاہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات ہے لیکن پھر بھی کوئی پکی بات میں نہیں کہہ سکتا ہے یہاں پہ اس کے لئے اور دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ علماء نے کیا کہا ہے لیکن حدیث عام ہے اس میں درود وغیرہ کا ذکر نہیں ہے باقی عام حالات میں تو یہ تیشدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنہ کی جائے درود پھا جائے دعا کے عذاب میں سے پھر اپنی حاجت رکھی جائے تو نفلی نماز میں اس کا موقع مل سکتا ہے ایک آدمی لمبا سجدہ کرے اس میں موقع مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرے درود پڑے لیکن عیسیٰ کسی روایت میں وارد نہیں ہے نہیں مطلب عام روایت جو ہے وہ عام ہے اس میں تھا اشارہ کرو دیتی ان جیسے شیخ نے کہا کہ انشاءاللہ مزید مطالعہ کی ضرورت ہے ہم ایک بات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے جہاں بہت لمبے لمبے سجدے کی ہے اور بہت ساری دعائیں جو ہے سجدے کی منقول ہیں لیکن وہاں بھی ہمیں نہیں دیکھتا کہ درود کا ذکر ہو مطلب ایک ابھی ابتدائی وہاں بھی آسانی لگتا ہے کہ مطلب کچھ وہاں درود کا ذکر ہو یہ بات رہم ہے کہ اس کو نگر سانی کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اور علماء نے کیا کہا ہے اس کی بنجائش ابھی یہاں پہ ہم کوئی پختہ بات آپ کے سامنے نہیں رہ سکتے ہیں کل انشاءاللہ اس پر گفتر ہو جائے ہاں انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں بہت سکتا ہے کہ کل کوئی بات رکھی جا سکتے ہیں دو رفتہ ترک کرتا ہے دو رفتہ ترک کرتا ہے نہیں دیکھیں اس سلسلے میں شیخ نے کئی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ مزید باتیں کل کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ آئیے کل انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ اور باتیں رکھی جائیں گے تو انشاءاللہ کل حاضر ہوئی آپ بہت بہت شکریہ جی اگلہ سوال لیتے ہیں اسلام علیکم حلو جی اسلام علیکم جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نیا اقصار ہے رشتہ داروں میں کیا مزید بات سکتے ہیں معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز واضح نہیں ہے جی رشتہ داروں میں ہم کو زکاة دے سکتے ہیں یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں رشتہ داروں میں کن کو زکاة دے سکتے ہیں یعنی رشتہ داروں میں کن کو زکاة دے سکتے ہیں یہ یہ سوال اللہ ساتھ جی جی بلکہ بھائی صاحب کا یہ سوال ہے کہ رشتہ داروں میں کن کو زکاة دے سکتے ہیں دیکھئے زکاة کے جو مساریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو یہ جو فر زکاة اگر آپ نفلی صدقہ خیرات کی بات کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو فر زکاة ہے امام بخاری کو زکاة دے سکتے ہیں بھائی صاحبی پوچھ رہے ہیں کہ امام بخاری انیورسٹی کو زکاة دے سکتے کی نہیں تو دیکھیں آپ نے جو سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ رشتہ داروں میں کس کو زکاة دیں گے تو رشتہ داروں میں جو بھی فقیر ہیں یا مسکین ہیں یعنی جو مسارف زکاة ہیں ان میں سے اگر وہ آتے ہیں رشتہ دار تو ان کو دینا ہے اگر رشتہ دار مالدار ہیں تو ان کو نہیں دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون فقیر ہے اور کون مسکین ہے آپ نے جو دوسری بات پوچھی ہے کہ امام بخاری انیورسٹی کو زکاة دے سکتے کی نہیں نہیں تو رشتہ داروں میں جو بھی غریب ہوں گے سب کو کچھ لوگ تو کفالت کے اس میں آتے ہوں گے نا نہیں رشتہ داروں میں دیکھیں ہاں دیکھیں رشتہ داروں میں رشتہ داروں میں جو لوگ اگر آپ کے ایسے رشتہ دار ہیں جیسے آپ کا بیٹا ہے اس کی سرپرستی آپ پر واجب ہے تو ظاہر ہے اس کو زکاة نہیں دیں گے ٹھیک ہے جس کا خرچہ نفقہ آپ پر لازم ہے اس کو آپ زکاة نہیں دیں گے اور جس کا نفقہ لازم نہیں ہے وہ اگر فقیر مسکین ہے تو زکاة دے سکتے ہیں اور باقی جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے تو ابھی شیخ نے تھوڑی دیر پہلے ابھی شیخ نے بڑی تفصیل سے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ ایسا اسکول جہاں پہ دینی اور دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے اس میں زکاة کی گنجائش ہے کیلئے تو شیخ نے بہت ہی واضح طور پر کہا کہ اس میں زکاة کی گنجائش نہیں ہے اور انیورسٹی کو کا معاملہ تو اس سے بھی ذرا اونچا ہے یعنی اسکول سے بھی ذرا اونچا ہے اور مسارف زکاة جس طرح سے اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس میں دور دور تک زرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی اس میں جیسے مداری سے دوسرے ادار ہیں اس میں تو تھوڑی بہت گنجائش نکل جاتی کہ یہ تبار سے لیکن یونیورسٹی میں تو زرہ برابر دور دور تک کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے صدقہ خیرات کی باقی تفصیل ابھی پیش کر چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے میرے علم میں ایسا ہے بھی نہیں کہ کسی نے اس طرح کی انیورسٹی جو خاص ہو سے ہندوستان میں جو آپ نے باقیدہ منشن کیا ہے کہ اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کتنی اختیارات ہوں گے کہ اسے کتنی لوگ پڑھیں گے تاکہ نون مسلم بھی لوگ پڑھیں گے تو ایسی جگہوں پہ آپ یہ کہیں کہ زکاة دینا تو تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے کہ پھر کوئی حد بندی رہی نہیں گئی اللہ تعالی نے قرآن میں جو آٹھ کا حضر کے ساتھ کہا ہے ایسے ہر چیز ہم شامل کرتے چلے جائیں گے تو بتائیے فائدہ کیا رہ گیا قرآن کا تو ہمیں اتنا زیادہ اس کی توسیع نہیں کرنی چاہیے اور ہر زکاة نہیں دینا چاہیے خاص طور سے جس پر علماء نے کوئی اختلاف بھی نہیں کیا دوسرے جو مسئلے ہیں وہاں علماء کی کچھ اختلافات پاہ جاتے ہیں وہاں چلو آدمی اپنی ملو رجوع کرے علماء سے اور کسی کو اتمنان دوتا ہے دے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو مسئلہ ابھی آیا ہی نہیں ہے زیرے بحث اور جس پر کسی علم کا کوئی فتوہ بھی نہیں ہے اور جس کی کوئی گنجائش دیکھ بھی نہیں رہی ہے تو وہاں پہ زکاة دینے کی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے آپ پہلے تسلی کر لیں کہ وہاں پہ کوئی فتوہ ہے کوئی علماء نے کوئی گنجائش نکالی ہمیں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں دیکھتے باقی یہ بات ہے کہ آپ ایسے عام ڈونیشن دے سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کو پیسہ نہیں دینا ہے عام ڈونیشن جو ہے عام جیسے عطیات ہیں آپ دیں مدد کرنا چاہیے اچھی بات ہے کسی غیر مسلم کی بھی آپ مدد کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو فرض زکاة ہے اس کے مساریف اللہ نے تیہ کر دیئے ہیں ان مساریف سے ہٹ کر کہیں اور نہیں جانا چاہیے جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہوں ناظرین محفل رمضان کا پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے کو پوچھ سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ اپنا سوال یہاں تک بھیج سکتے ہیں اور یہاں چیٹ پر بھی آپ انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں تو اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایوپی سے بات کر دیں جی ایوپی سے جی سیسٹر فرمائیے میرا سوال نماز سے کالے سے میرا سوال یہ ہے کیا ریپی کیا سرابی کرتے ہیں سرابی کرتے ہیں تو ہر نماز سے سرابی کرتے ہیں مصر میں کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں تو معافی چاہتے ہیں سسٹر دوبالہ ہم ترابی پڑتے ہیں تو الگ الگ رکاتیں پڑتے ہیں دو دو کر کے جیسے تو کیا ہر دو رکات مجھو جی سمجھ میں آئیں کیا ہر دو رکات کے شروع میں دعائے سانا پڑنا ہے یعنی آپ کا سوال یہ ہے دیکھیں سوال سنیں آپ شاید آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں جو ہم لوگ ترابی کی نماز پڑتے ہیں تو ہر دو رکات مطلب جب دو رکات کے لئے کھڑے ہوں گے تو وہاں دعائے سانا پڑھیں گے یا نہیں دعائے سانا پڑھیں گے سلام کریں گے دعائے سانا پڑھیں گے یعنی شروع میں دعائے سانا کی بات کریں یا کوئی اور بھی سوال ہے آپ کا نہیں نہیں دعائے سانا اچھا دعائے سانا جی شروع الحمدللہ السلام علی رسول اللہ تو کیونکہ سوال یہ ہے جو سمجھ میں آیا سوال یہ ہے کہ جیسے ترابی پڑھتے ہیں تو دو دو رکات پڑھیں جاتی ہے کہ دو رکات پڑھنے کے بعد انسان جو سلام فیر دیتا ہے اس کے بعد نئے سیرے سے گویا کہ دو رکات پڑھتا ہے تو کیا اس میں دعائے سانا پڑھیں جائے گی کیا نہیں پڑھیں جائے گی تو واضح بات ہے کہ اس میں دعائے سانا پڑھی جائے کیونکہ یہ مستقل دو رکاتیں ہیں تو پہلے دعائے سانا پڑھی جائے کہ اس کے بعد چیزیں پڑھی جائے گی دعائے سانا پڑھیں جائے گی کیونکہ دعائے سانا جو ہے تمام تمام نمازوں میں پڑھی جائے گی جیسے کہ اس سے پہلے بات آ چکی کہ جنازہ کی نماز کے علاوہ باقی جو بھی نمازیں ہیں اس میں دعائے سانا پڑھی جائے گی تو آپ کو ہر دو رکعات کے شروع میں جوائے سنا پڑھنی جی جی سیسٹر امید کی جواب مل گیا ہوگا ہلو جی اگلا سوال لیتے ہیں ہلو ناظرین انشاءاللہ محفل رمضان کا پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا آپ کالز کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر لائف چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے احباب نے چیٹ پر بھی سوال کیا ہے ابو بشرا ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ توڑ دیا اور پھر ہم بستر ہوا تو ایسے شخص کا کفارہ کیا ہوا مطلب دو مرتبہ یہ کہنے چاہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ توڑ دیا پہلے انہوں نے روزہ توڑ دیا پھر ہم بستر ہوئے ایک شخص جس نے اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہونے کی وجہ سے اسی سے توڑا نا یعنی وہ ہم بستر ہونا چاہ رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے روزہ توڑ دیا پھر ہم بستر ہوئے یعنی ہم بستری کرنے کے لیے انہوں نے روزہ توڑ دیا پہلے روزہ توڑ دیا انہوں نے صاف لکھا ہے ایک شخص جس نے اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کی وجہ سے لیکن آگے کا جملہ آ رہا ہے ہم بستر ہونے کی وجہ سے رمضان کا روزہ توڑ دیا اور پھر ہم بستر ہوا پہلے کچھ تھا پھی لیا انہیں ارادہ تھا ہم بستر ہونے کے لئے تو انہوں نے روزہ توڑ دیا دیکھئے اس میں یہ کہ اگر کسی نے تین صورتیں بنتی میں تینوں اشارہ کر دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے وہ ہم بستری کر لی اور اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہے نا ایک جو پہلی صورت واضح صورت ہے ایک آدمی نے رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے اور اس نے ہم بستری کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب جو کفارہ ہے کہ اسے غلام آزاد کرنا ہے یا دو مہینے کا روزہ رکھنا ہے یا ساٹھ مسکین کو لگاتا دو مہینے کا روزہ رکھنا ہے یا ساٹھ مسکین کو کھانا کرانا ہے تو ایک صورت تو یہ بن گئی آسان صورت دوسری آسان صورت کیا ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے بیوی بھی مسافر ہے تو پہلے سے وہ افتار کی بنجاش انہیں افتار کر رکھا ہے یا بیمار ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے اس نے افتار کر رکھا ہے یعنی اس نے روزہ نہیں رکھا ہے چاہے سفر کی حالت میں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے یعنی کی بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے یا کسی اور وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا اور اس کے بعد وہ ہم بستری کرتا ہے تو انمائی کرام کا فتوہ ہے کہ ایسی صورت میں اسے کفارہ نہیں لینا صرف ایک دن کی قضاء کرنا جو عام قضاء ہے دوسری صورت یہ بنتی کہ پہلے سے اس نے کسی عذر سے روزہ توڑ کے رکھا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے ہم بستری کر رہا ہے ایسے بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا یا مسافر تھا اور دونوں نے افطار پہلے سے سفر کی وجہ سے کیا ہوا ہے تو انہوں نے نہیں رکھا اس کے بعد اس نے سفر میں انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے ہم بستری کی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ایک روزہ کی قضاء تو کر دی ہے لیکن جو اس کا کفارہ ہے جمعہ کا وہ کفارہ ان کو نہیں تھے دوسری صورت یہ ہوگی اب یہ جو تیسری صورت ہے یہ ہیلے والی سے کہ ایک آدمی کا مقصد یہ تھا کہ اسے جمعہ کرنا ہے تو اس جمعہ کے مقصد سے اس نے جو ہے اس ضرورت تک پہنچنے کے لیے اس نے کوئی اور طریقے سے پانی پی کے اس نے افطار تو دیا تو ہم یہ کہیں گے اس صورت میں کہ ایسے انسان کو کفارہ دینا ہے کیونکہ یہ اس نے غلط ہیلا ناجائز ہیلا اپنایا ہے روزہ توڑنے کی کوئی خاص وجہ ہوتی میں نے کہا کہ عزرز کی وجہ سے توڑ کے رکھا ہے آپ نے پہلے سے آپ نے پہلے سے روزہ نہیں رکھا ہے یا رکھا تھا پھر توڑ دیا کسی شریع عزر کی بنیاد پر تو وہاں ٹھیک ہے کفارہ نہیں لیکن یہ کہ آپ نے اس غلط جو اتنی غلط چیز ہے جس کو شریعت نے اتنا ہوا ہے کہ بڑی غلطی قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے کفارے کی بات کی گئی دو مہینہ لگاتار مہینہ کتنی مشکل بات وہ رکھا گیا اس تک پہنچنے کے لئے آپ کوئی ہیلا اپنا ہے تو آپ کو سزا دی جائے گی تو اس لیے یہ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیستری تک پہنچنے کے لئے کوئی ہیلا اپنایا ہے اور اس کا مقصد جو ہے جماعت تک پہنچنا ہمیستری تک پہنچنا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ ہے مقصد کفارے کو ساکت کرنا لگ رہا ہے کفارہ کتنا شکل باتا جائے ایک غلام آزاد کرنا اس کی تو اب صورت ہے نہیں تو دو مہینے لگاتار روزہ رکھنا اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا دو مہینے لگاتار لگاتار پھر اس پر شروع کرنا لگاتار کیونکہ متتابعین ہے لگاتار کیونکہ اسی لئے راستہ یہی کہہ میں کرنا ہی نہیں ہے رات میں تو آپشن ہے ہاں پھر رات میں جو ہے رات میں آپ نے آپ نے آپشن ہے ہمارے ایک سرور عالم صاحب ہیں ان کا سوال ہے بہت سے لوگ اتنی باریک دھوتی لنگی یا باریک کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں کہ بدن چھلکتا ہے تو ایسے لوگوں کی نماز ہوتی ہے یا نہیں اور باریک ڈپٹہ اوڑ کر عورتوں کی نماز ہوگی یا نہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے نماز کی صحت کے شرط میں سے یہ ہے کہ سطر العورا انسان کا جو عورا ہے جس کو شریعت میں عورا قرار دیا ہے وہ چھپا ہوا ہوگا جیسے اب مرد کا جو عورا ہے کہ سرہ سے لے کر گھٹنے تک یعنی گھٹنا شامل نہیں ہے ناف سرہ یعنی ناف ناف کے نیچے سے لے کر جو ہے وہاں گھٹنے کے اوپر تک یہ چھپانا ضروری ہے تو اگر آدمی جو ہے اور مرد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مرد جو ہے کوئی ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ اتنا حصہ چھپا ہوا ہے اور باقی حصے میں کوئی ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ جو جھلکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر اتنا حصہ اگر جھلک رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہے ایک تو یہ جو ہے مرد کی بات ہوگی اب عورت کا جو پردہ ہے مطلب نماز میں جو اس کو چھپانا ہے کہ اس کے پورے جسم کو چھپانا ہے چہرے کو ہاتھ کو چھوڑ کے چہرے کو چھوڑ کے اور انشاءاللہ راجع قول کے مطابق پیر کو چھوڑ کے پیر بھی وہ اس کا کھل سکتا ہے تو اتنا حصہ چھپانا ہے باقی کا حصہ اسے ڈھاپ کے رکھنا ہے تو اگر باقی کا حصہ اس کا مطلب اتنا باریک کپڑا پہنتی ہے کے باقی کا بدن جھلگتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا سطر مکمل نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے جہنس وگرہ جو مسجد میں آئے ہیں شیخ اوپر کا اگر باریک کپڑا ہو تو بوڈی وگرہ دیکھ رہی ہے نماز ہو جائے گی لیکن کیا یہ عدب کے خلاف نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ آدمی کو ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہے جس سے اس کا جسم جھلکے اچھی بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس سے نماز اس کی ہو جائے گی سطرہ کا دھکا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی ہمارے ایک محمد صفات بھائی ہیں جو نائپال سے سوال کر رہے ہیں کہ جو بچے انتقال کر چکے ہیں ان کی طرف سے بھی اس کا فطرہ آدھا کرنا ہوگا جو فوت ہو گئے ہیں ان کی وہ مکلف نہیں ہے جب انسان فوت ہو جائے گا تو اس کا عمل منقطع ہو جائے گا شاید ان کا مقصد ہوگا کہ رمضان میں کچھ روزے رکھیں ہوں گے پھر رمضان میں انتقال ہو گیا تو آگے عید آ رہی ہے کچھ دنوں کے بعد نہیں تو وہ وہاں تک نہیں پہنچے رمضان سے پہلے ہی عید سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو وہ فطرہ جڑا ہوا ہے عید سے تو اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے تو ان کی طرف سے فطرہ نہیں ہے فطرے کا شیخ جو دو مقصد ہے تو ان میں سے ایک مقصد ہو جیسے کچھ روزے اگر رکھے ہیں تو اب ظاہر اگر کچھ کمی ہو تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر آدمی صدقہ خیالات کرنا چاہے تو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نفلی طور پر جتنا دینا چاہے لیکن مجھے نہیں گلتا باقی شیخ سے بھی میں گزارش کہوں گا کہ ایک آدمی رمضان ہی میں فوت ہو گیا تو یہ اصل میں صدقت الفطر رمضان کے فطر فطر کا نام کیا ہے فطر مطلب رمضان ختم ہو رہا ہے اس پر لاغو ہی نہیں ہوا تو اس سے پہلے وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے وہ واجب ہی نہیں ہوا واجب ہے نا صدقت الفطر واجب نہیں تو واجب ہوا ہی نہیں اس سے پہلے فوت ہو گیا تو کیسے اس کی طرف سے عطا کریں یہ باقی لگتے گی ملتبکہ وقت وجوب جو ہے عید کے دن جو ہے جب صورت ڈوب جائیں تو وقت وجوب وہی ہے اصل میں اس لئے انہوں نے سوال کیا کہ ان پر دو نہیں واجب ہوا گھر والوں پر کیا گھر والوں پر کیا کسی کی طرف سے واجب ہوتا ہے تو وقت وجوب ہوئی ہے کہ اس وقت کوئی آیت بھی اگر پہلے سے تھا اور وہ زندہ ہے اس وقت تک اس کے بعد تک گوئے ہے کہ اس پر چیز واجب ہو گئی صدقیفت اس پر واجب ہو گا اگر اس سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس پر واجب ہی نہیں ہوا جی جی اگلے سوال قول سے لیتے ہیں اسلام علیکم حالو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم شاید نیٹوک ایشو ہے تو جی ہمارے بہت سے بھائیوں نے سوال کیے ہیں دیکھئے کہ عبدالقدیر بھائی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اور انہوں نے کئی مرتبہ سوال کیا ہے کہ قسطوں میں سامان لینا کیسا ہے قسطوں میں سامان یعنی قسطوں میں پیمنٹ کرنا ہے ہاں ہاں سامان لے لیا اس کا پیمنٹ جو کرنا دیکھئے یہ مسئلہ بھی دیکھئے علماء میں اس کا اختلاف بہت ہی معروف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اچھا بعض کیا بلکہ سارے علماء کے اس پر اتفاق ہوگا کہ اگر قیمت میں فرق نہیں پڑھ رہا ہے قیمت میں ادھار اور نقد میں فرق نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے جواز میں کوئی کلامی نہیں ہے لیکن اگر ادھار اور نقد کی قیمت میں فرق پڑھ رہا ہے تو ایک موقع یہ ہے کہ نہیں ایسا کر سکتے ہیں اور دوسرا بہت سارے علماء کا یہ فتوہ ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں تو اسے سرے میں کوئی رائے بھی نہیں رکھ سکتا آپ کے سامنے لیکن یہ مجھے میرے بھی علم میں ہے کہ دو رائے ہیں ہم ان دونوں میں سے راجے کیا ہے یہ میں ابھی واضح نہیں کر باؤں گا شیخ اگر کچھ کہیں میرے نزدیک بھی بہت واضح نہیں ہے دیکھئے جیسا شیخ نے کہا دو رائے ہیں اس مسئلے میں کہ اگر انسان کوئی چیز قسطوار خریبتا ہے تو اس کی قیمت اگر دو الگ الگ ہے اگر نقد خریدیں گے آپ تو آپ کو مثال کے طور پر سو روپیہ دینا ہے اگر آپ قسطوار خریدیں گے تو آپ کو ایک سو بیس روپیہ دینا ہے تو اب بعض علماء کی رائے یہ ہیں جس میں شیخ علبانی صاحب بھی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جائز نہیں کہتے ہیں اللہ رسول کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ایک بیہ میں دو بیہ کرنے یعنی ایک سعودے میں دو سعودہ کرنے سے منع فرمایا اس کے بعد شیخ علبانی رحمہ اللہ نے جو روایت کرنے اس حدیث کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کا یہ فہم نقل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے تابعی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں یہ چیز اتنے میں ادھار دوں گا تو اتنے بھی دوں گا نقد دوں گا تو اتنے بھی دوں گا یہ جو ہے انہوں نے کہا یہ تابعی کا فہم حدیث انہوں نے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی ہے تو البانی صاحب کا موقع یہ ہے کہ جب ایک حدیث کا روایت کرنے والا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جو ہے نقدن جو ہے اگر خریدیں گے تو اس کی قیمت آپ کو تھوڑی کم دینی ہے اگر آپ جو ہے ادھار اگر آپ لیں گے یا قسط میں لیں گے وہاں قسط کا ذکر نہیں ادھار کا ذکر ہے اس میں قسط بھی شامل ہے کہ آپ جو ادھار لیں گے تو آپ کو تھوڑا سا پیسہ زیادہ دینا پڑے گا تو ایک یہ اب اس کا جواب جو دوسرا فریق ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو ایسا کر سکتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب سودا متعین نہیں یعنی کیسے کی ہم دونوں بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے میں ادھار لیں گے نقد لیں گے تو اتنا آپ کو دینا ہوگا مثال کے طور پر سو روپیا ادھار لیں گے یا قسط پہ لیں گے تو آپ کو ایک سو بیس دینا ہوگا تو یہ کہتا ہے جب تک یہ سودا متعین نہیں ہو رہا جب تک وہ جائز نہیں ہے لیکن اگر ہم نے متعین کر دیا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم یہ متعین کر دیتے ہیں کہ میں قسط پہ ہی لوں گا دن کہ میرا قسط پہ ہے تو کہتا ہے کہ یہ متعین ہو گیا تو اب یہ ایک سودا ہو گیا یہ دو سودا نہیں رہا ان کا جواب ہے کہ یہ ایک سودا ہو گیا اب یہ دو سودا نہیں رہا اس لئے یہ جائز ہے تو اب چونکہ ادھار سامان لینا جائز ہے وہ اس طرح کے بات کرتے ہیں کہ ادھار چونکہ سامان آپ لے سکتے ہیں کہ وہ جائز ہے اور پھر یہ کہے اب ان کے اعتبار سے کہ آپ قیمت ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھا سکتے ہیں لیکن بہرحال اس میں تھوڑا سا اشکال لگتا ہے کیونکہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دو سودوں میں یعنی ایک سودا ہو گیا لیکن آپ نے سودا تو دو رکھا تھا سودا تو آپ نے دو رکھا تھا وہ اب یہ کہنا کہ من اللہ بے کہ ہم نے ایک بات کر لی تو ایک سودا ہو تو ہونا ہی تھا کہ کوئی ایک سودا ہو گا لیکن دو اور پھر ادھار کی مدت کی وجہ سے قیمت بڑھانا یہ بھی تھوڑا سا اشکال ہے تو مجھے بھی میرا ذریعہ بھی سنجھ میں نہیں آرہا کہ راجے کیا قرار دیا جائے واللہ واللہ آئندہ انشاءاللہ اس پر گفت ہو جائے گی اس لئے جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ کا نام محنام حسین ہے اختر حسین جی کہاں سے بات کریں آپ میں بیار چگیا سے بات کر رہا ہوں اچھا اچھا جی کیا سوال ہے آپ کا محنام حسین ہے رسولتی ہے کہ جو نکلتا ہے تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے نوازی بھی ہیں تو اور جو کچھ بچھی کے شرطی ہو گئی ہے تو انتا ہی سوال نکلنا پڑے گا نوازی کبھی نکلنا پڑے گا یا جو میرے بچھے ہیں ماندیا چاہے وہ بکی ہوئی رسا ہوں تو سب کبھی نکلنا پڑے گا یہ ہم دہنے چاہے ہیں کیسے بھی سنکالنا پڑے گا جی اصل میں آپ کے سوالات کے کچھ الفاظ مس ہو گئے تو سوال واضح ہے جی جی دیکھیں پہلے سوال دیکھیں آپ یہ سوال پڑے گا الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے صدق فطر جو ہے کس کس کا نکالیں گے جیسے کچھ بچوں کی شادی ہو گئی ہے اور کچھ خاص طرح سے لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے نواسے ہیں تو کس کس کا جو ہے وہ صدق فطر نکالیں گے تو دیکھئے ایک پہلے بات تو میں اصولی بات ہے کہ ایک آدمی کا صدق فطر دو آدمی تو نہیں نکالیں گے کوئی ایک شخص نکالے گا ایک بات تو یہ تو اب جو ہے آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس میں جو لوگ ہیں اور اگر آپ ان کے سرپرست ہیں تو آپ سب کا جو گھر میں لوگ رہتے ہیں اگر بیٹی اتفاق سے گھر ہی میں رہتی کسی بھی وجہ سے اور ان کا خرچہ آپ ہی اٹھا رہے ہیں تو ٹھیک اس میں منجاش نکلتی کہ آپ ہی نکالیں لیکن اگر بیٹی کی شادی ہو گئی ہے وہ دوسرے گھر میں ہے وہاں شوہر ہے جس پر جو ہے خرچہ کرنا واجب ہے یا اس کی پوری فیملی ہے جو بھی وہاں پر سرپرست ہے تو وہ لوگ نکالیں گے آپ نہیں نکالیں گے جو لوگ آپ کے زیرے سرپرستی ہیں ان کی صدق فطر آپ ان کا نکالیں گے لیکن جو بچے اگر الگ بچہ بھی جو لوگ ہیں ان کا صرف آپ نکالیں گے باقی جو بچے الگ ہو گئے ہیں جو بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا لڑکا بھی ہے لیکن وہ الگ ہو گیا اپنا کھاتا کماتا ہے تو وہ اپنا نکالے گا وہ جی اور نواسک ہوتی ہے نواسک ابھی اس کے گھر والے نکالیں گے آپ کیوں نکالیں گے اس کے گھر میں جو ان کے جو باپ ہیں جو آپ کے داماد ہیں وہ نکالیں گے یا داماد اگر مطلب کہ یہ داماد کے سرپرستی نہیں ہے کچھ ان سے بڑے ان کے والد ہیں پورا گھر چلا رہے ہیں تو ان کے والد نکالیں گے وہاں اس میں ایک بیوی کے تعلق سے بعض علماء نے ایک بات کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے سے ایک وقت دیتا ہوں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی اجازت سے مائکی آئی ہے اجازت لے کر تو اس کا فطرہ اسی شوہر ہی پر واجب ہے گرچہ وہ یہاں آئے لیکن وہی ادا کرے گا لیکن اس سے ناراض ہو کے بھاگ آئی ہے بغیر پوچھے اس سے تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر نافرمانی کر کے آئی ہے تو پھر وہ نفقہ ساکت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے باپ کو ادا کرنا بلگا شوہر کا ذمہ دار نہیں جیسے میں گھر کا ذمہ دار ہوں تو میری ذمہ داری میں ماتحتی میں جتنی لوگ ہیں میری ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کا نکالوں گا باقی جو جہاں ہیں وہاں نکالیں گے نہیں کبھی آجاتے ہیں جیسے بیٹی کی شادی ہو گئی ہے ہمارے مائکے آ جاتی ہے تو اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی شادی ہوئی ہے اس کے نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے تو اب وہ شوہر وہاں سے پے کرے گا ادا کرے گا یا پھر یہ کہ یہ باپ کی گھر پہ ہے شوہر کی ذمہ داری ہے یہ تو یہاں پہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ اگر اس کی اجازم لے کر آئی ہے تو شوہر ادا کرے گا اور نافرمانی کر کے آئیے بگر پوچھے آئیے بگر بتا کیسے چلی آئیے تو پھر وہ شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے جی 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 امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں کال سے اسلام علیکم حالو حالو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں تسلیم عریف عبیرہ سے بات کر رہا ہوں فہیم تسلیم تسلیم عریف تسلیم تسلیم عریف تسلیم عریف جی کیسے آپ خریصے ہیں جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کو جی میرے دو سوال تھے تو مجھے میرے میرے بیمینی آج روزہ نہیں رکھتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے مرلوب پھر کام ہے بازار آگینہ میں جانا کر کے وہ خوبصی شدر چولیس نہیں رکھتا ہے تو روزہ کا گرام آپ کو گنے گار ہوگے یا دوستہ تسلیم کفا تسلیم پڑے گا ہے شریعت کے پاس کیا کریے ہیں روزہ تسلیم جی تسلیم بھئی یہی سوال ہے آپ کا نشیخ کا کہنا ہے کہ شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ میاں بی بی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے کچھ کام وغیرہ تھا یا تھا مشقت پریشانی کی وجہ سے کیا کوئی خاص وجہ تھی کیوں نہیں رکھ سکے ہاں توڑا سامس رجے سے کئی باہت جانا تھا یا پھر سوچا کہ روزہ رکھتی ہے تو بسلیم زیادہ ہوئی جی تسلیم اگر آپ اپنے شہر میں ہیں اپنے علاقے میں ہیں اپنے گھر میں ہیں تو آپ کو روزہ توڑنا آپ کے لئے جائز نہیں تھا کیونکہ یہ مشقت تو روزے میں تو مشقت ہوتی ہے کونس ایسا شخص ہے جیسے روزے میں مشقت نہیں ہوتی ہے تو روزے میں مشقت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو روزہ توڑنا نہیں تھا اصل یہی ہے کیونکہ آپ نے تو اتنا کہہ دیا کہ مجھے تو کچھ اور تھوڑا سا حلقہ لگا آپ کی بات میں حلقہ ملوی کی تھوڑا سا یہ کہ ہم کو ایسا لگا کہ مشقت بہت ہو جائے گی اب آپ کو پہلے سے کنفرم بھی دیتا کہ بہت مجھے ایک تو یہ ہے کہ ہاں جیسے اب آگے میں ہم لوگ بات کرتے کہ بھائی کوئی آدمی یہ کہے کہ انہیسا لگا کہ بے ہوشی تاری ہونے لگی ہاں اس نے روزہ رکھا دیکھنا بے ہوشی تاری میں انہی غشی جیسا لگنے لگا ہاں یا جو ہے بہت ہی زیادہ کمزوری لگنے لگی سر چکرارا ہاں ہمارے میں یہ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی شاپنگ کے لیے یا گھر کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے یا عید کی شاپنگ کے لیے یا رمضان کی شاپنگ کے لیے جو ہے روزہ تھوڑے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے تو مطلب یہ کہ گنجائش مشقت کی وجہ سے بھی وہاں ہو سکتی جب صورتحال ایسی ہو کہ آدمی جیسے میں نے کہا کہ آدمی گرنے والا ہے بھوک کی وجہ سے پیاس کے لیے پہلے سے نہ توڑے کام پہلے سے نہ توڑے اپنا کام کرتے رہے اور اس کے بعد لگے کہیں کہ کسی ایسے محلے پر برداشت ہی نہیں ہو سکتا تو وہاں واضح ہے کہ جہاں برداشت ہی نہیں ہو سکتا وہاں توڑ دے گا آدمی لیکن ایسے ہی یہ کہا جائے کہ مشقت مشقت روزے میں ہی انسان بھوکا پیاسا رہتا تمام مشقتیں سب جانتے ہیں کہ مشقت ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کا جو ہے آپ نے جو روزہ توڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں توڑنا چاہیے تھا آپ کو روزہ وہاں آپ نے توڑا ہے تو محرالاللہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور میں لخص مستان کی چونکہ آپ کو مسئلہ یہ معلوم نہیں تھا کہ نہیں توڑنا چاہیے تو شاید قضا کی بھی گنجائش ہے کہ آپ قضا کر لیں وزنان اگر آپ کو مسئلہ پہلے سے معلوم ہو کہ نہیں توڑنا چاہیے پھر بھی آپ توڑیں گے جان بوجھ کر کوئی روزہ توڑے تو اس کے لئے قضا کی بھی گنجائش نہیں ہے اللہ علم شے کچھ کارٹی جی تصنیم بھائی کئی آپ کوathi جواب مل گیا میرے شکریہ شکریہ اور سوال attachments جی جی فرماگی بسکریو گربان کے Rochester پلاط کے لئے کیا گربان کے لئے 東西 پلاط میں ڈلون پلاط بنانے کےosaurیں پلات ہے گھر بنانے کے لئے ہرے لوگوں میں تو گھر بنانے کے لئے جی جی لون جی شکل تو الحمدللہ و السلام و السلام عنہ رسول اللہ تو یہ مسئلہ تو بہت ہی مشہور و واضح مسئلہ ہے کہ جو واضح اور راجع بات یہی ہے مطلب اس میں تو تقریباً اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ اختلاف شذوز ہیں لیکن اختلاف نہیں ہے کہ جو آپ بینک سے پیسہ لیں گے لون گھر بنانے کے لئے اس پر آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا اور جو ہے آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا تو یہ انٹرسٹ تو واضح طور پر شریعت میں حرام ہے جس کی فیلحال میرے رائے کے اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ گھر بنانے کے لئے جو ہے ایسی رقم بینک سے ادھار لی جائے جس کا اسے سود ادا کرنا تو یہ تو سود واضح ہے اور سود تو بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں تو واضح طور پر جو ہے ایسی گنجائش میرے اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے بینک سے گھر بنانے کے لئے خریدنا یہ بنانا یہ بہت ضروری نہیں رہ گیا ہے کیونکہ کراہ سے بھی آدمی رہ سکتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بیسک نینڈ ہے ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے جیسے کچھ لوگوں نے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی یہ کہہ کر کہ یہ تو بہت ضروری چیز ہے اس کے بغیر تو کوئی زندگی کا تصور نہیں تو ایسا نہیں ہے حقیقت میں آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگ مدللہ اکثریت کرائے پر رہتے ہیں اور کم لوگ کے پاس گھر ہوتے ہیں لیکن کیا وہ جی نہیں رہے ہیں وہ کارے بھائی کئی ایک نسل کے بعد کئی نسل کرائے پر رہ رہی ہے تو آج کے زمانے میں تو مطلب ہی کوئی گنجائش نہیں دیکھتی کیونکہ کرائے پر ایک آپ کے پاس موجود ہے ایک آپشن موجود ہے کرائے پر آپ رہ سکتے ہیں تو سودھ سے کرز لے کے گھر خریدنا فریٹ لینا تو اس کی تو ذرہ برابر گنجائش نہیں دیکھتی جی جی تسنیم بھائی امید کہ آپ کو جواب نی جاؤ گا یہ بہت بہت شکریہ یہ اگلا سوال لیتے ہیں کال سے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو شاید نیٹوک ایشو ہے شیخ ہمارے ایک عبدالقدوس بھائی سوال کر رہے ہیں اسلام علیکم گھر کی جگہ کی وجہ سے کوئی پریشانی آتی ہے یا اسی طریقے سے کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو کیا اس کی وجہ سے گھر بدلنا کیسا ہے گھر بدل سکتے ہیں الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھئے اس کا ثبوت جو ہے ایک میرے ذہن میں الفاظ تو حدیث کے نہیں آ رہے ہیں لیکن کوئی حدیث ہے صحیح حدیث موجود ہے کہ اپنے گھر بدلے کی ہدایت دی تھی پاس کسی صحابی کو تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ملکہ وہم کی بنیاد پر ایسا نہ کیا جائے لیکن اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اپنی تسلیق کے لیے ایسا کر لیں مسئلہ نہیں اسے لگتا ہے کہ نہیں یہی وجہ ہے کہ اس میں گھر میں رہنے کی وجہ سے دکھائی دے رہی ہیں یا مسئیبتیں زیادہ ہو رہی ہیں ایسا کچھ ایسا لگ رہا ہے تو وجہ کیا ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس پر ہم بحث نہیں کر سکتے کہ وہ گھر وجہ ہے لیکن انسان اپنی تسلیق کے لیے تاکہ غلط خیالات اس کے ذہن میں پیدا نہ ہوں بلکہ کیونکہ اگر گھر میں رہے گا ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ کے ذہن میں ایک وہم بیٹھ گیا تو جب تک آپ گھر میں رہیں گے تو آپ کے ذہن میں وہم اور مضبوط ہوتا جائے گا آپ کو لگے گا جو بھی چیزیں مسئیبتیں آ رہے ہیں اس گھر کی وجہ سے آ رہے ہیں تو وہ جو بدعقیدگی آپ کی اور مضبوط ہوتی جائے گی تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ تاکہ آپ کے ذہن سے وہ بات نکل جائے کہ آپ گھر بدل دیجئے ٹھیک بدل دیجئے آپ دوسرے گھر میں چلے جائے ہو سکتا ہے کہ اسی بہانے آپ کے ذہن سے وہ بدعقیدگی وہ غلط خیال آپ کا نکل جائے گا دین کا حصہ تو نہیں ہو سکتا مسئیبت تو اللہ ہی کی طرف سے میں واضح میں کہہ رہا ہوں چونکہ حدیث میں اس طرح کی بات ہے اپنی گھر بدلنے کی بات کہی ہے وہ الفاظ میں فیلحال ذہن میں نہیں ہے تو اس لئے انجائش اس بات کی نکلتی ہے اور اس میں لوگوں نے تشریح کی ہے اس میں یہی کہ اصل یہ ہے کہ گھر منحوس نہیں ہوتا کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو چھیک بدلنے بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا اگر واقعی وہ حدیث صحیح ہے تو شیخ نے جو کچھ کہا ہے اس حدیث کے مطابق ہے لیکن وہ حدیث صحیح ہے کی نہیں اس کے دراسی کی ضرورت ہے کچھ علماء نے صحیح کہا لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ بعض علماء کو کلام بھی یعنی بعض علماء کو اتمنان نہیں اس روایت کی صحت پر میرا خود کا کوئی دراسہ نہیں ہے اس کی صنق پر لیکن بعض علماء کو اشکال ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے تو جن لوگوں نے اشکال پیش کیا ہے میں نہیں پڑ سکا ان کے دلائل کیا ہے لیکن اگر واقعیتاً وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو یہ کہنے کی گنجائش نہیں کی اس کی وجہ سے گھر بدلتے لیکن اگر وہ حدیث صحیح ہے اور کچھ علماء نے صحیح کہا بھی ہے تو شیخ نے جو کچھ کہا ہے اس حدیث کے مطابق ہے لیکن یہ عقیدہ ہو کہ پریشانی اللہ کی طرف سے جو کام نہیں بن رہا ہے وہ شاید تقدیر میں یہی تھا وہ دوسری جگہ اس لیے جائے تاکہ وہاں کی آبو ہوا راس آئے اور وہاں نئے سیرے سے کوئی کاروبار اگرہ شروع کر رہے ہاتھ پیر مارے تاکہ ہو سکتا ہے کچھ کامیاب کوشش اپنی طرف سے اس میں بات بھی علماء نے ذکر کی ہے جیسا شیخ نے کہا کہ حدیث کے صحت کے اعتبار سے مطلب ہے کہ وہ ایک علاج بھی ہے کہ اگر وہ بدل دے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو وسوسے اس کے ذہن میں آ رہے ختم ہو جائیں گے جی بہت بہت شکریہ ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام یہی پر ختم ہوا چاہتا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جنڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے اور رمضان کے جو ایام باقی بچے ہیں اللہ تعالیٰ پوری مستعدی کے ساتھ خیر کے کاموں میں دین کے کاموں میں اور جو کچھ نبی کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق خیر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے بہت سے اہباب نے سوالات کیے ہیں ہمارے بہت سے اہباب رہ گئے ہیں جن کے جوابات ہم نہیں دے سکے ہم معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل آئیں کوشش کی جائے گی کہ جواب دینے کی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری کل کے پروگرام میں تب تک اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں